پوری دنیا یہی سمجھ رہی تھی کہ اشفغنی کی طرح امرلہ سالیہ بھی افغانستان سے بھاگ گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے امرلہ سالیہ اس وقت پنشیر میں مجود ہیں جو کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جس پر قبضہ کرنا تالبان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے یہاں امرلہ سالیہ اکیلے نہیں ہیں اس کے ساتھ احمد محسود بھی مجود ہیں جو امرلہ سالیہ کا پورا پورا ساتھ دے رہے ہیں امرلہ سالیہ نے خود کو افغانستان کا صدر ڈیکلیئر کر دیا ہے اور کہا کہ جب افغانستان کا صدر مجود نہیں تو وائس پریزیڈنٹ ہی ملک کا صدر ہوتا ہے اب تالبان نے احمد محسود اور امرلہ سالیہ کو چند گھنٹوں کا وقت دے دیا تھا کہ پنشیر کا قبضہ ختم کر دیا جائے نہیں تو تالبان حملہ کر دیں گے لیکن یہاں یہ واضح ہونا چاہیے کہ پنشیر پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں چونکہ اگر تالبان اندر جائیں گے تو وہ اوپر پہاڑی سے حملہ کریں گے جو تالبان کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے اب امرلہ سالیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایمبوس زون میں تالبان کو پھنسا لیا ہے جب وہ پنشیر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہی واپس جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے سلنگ ہائیوے بھی بند کر دیا ہے اب تالبان کہیں نہیں بھاگ سکتے اب دیکھنا ہے کہ ان تالبان کو جو پنشیر پر حملہ کرنے گئے تھے کیا پیچھے سے مدد ملتی ہے یا نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے